ہلو فرنڈ سواگت آپ کا وائی فائی سٹیڈی ڈیفرنس اگزامز پہ میں سنین سر لے کر کہہ ہوں آپ کے لئے ایک نئی سیریز پیسیب وائس کے لئے اور امید کرتا ہوں یہ سیریز آپ کو پہلے سے اور زیادہ بوسٹ دے گی لفٹ کرے گی آپ کی سپیریٹ کو اور آپ کے کیلکولیٹیو مائنڈ سیٹ کو جس سے کی آپ کسی کوششن کو سالف کرنے کی ایبیلیٹی رکھتے ہیں آئیے وائی فائی سٹیڈی لائیف ٹیس پہ 5.30 کہنے کی جرد نہ پڑے ہم یہاں ریگولر پریزنٹ رہیں گے آپ کے لئے یہ سب سے ایمپورنٹ سیشن ہے اس کو جو کر لے گا اس کو کچھ کرنے کی جرد نہیں ہے روز ایک ہی چیز کہتا ہوں 5.30 پہ آپ جارہ سا جھان دیں گے اس پہ یہ سب سے ایمپورنٹ سیشن ہے اور اس کے علاوہ 11 ایم 4 پی ایم اور 9 پی ایم یہ آپ کی تقدیر کا وائیس بنیں گے وائیس کا مطلب وردو میں ہوتا ہے جریہ نیل ٹین آپ کوڈ لگائیں گے کورس پرچیس کرنے کے لئے اور اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ ایکسس ملے گی ڈائریکٹ کمیونکیشن میرے ساتھ میں آپ کو ملے گا اور یہ بہت جروری ہے 6-7 ہزار روپے مگر ڈائریکٹ آپ میرے سے لنک ہوتے ہیں تو یہ that is more than enough ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو دیا ہوا ہے یہ وائی فائی سٹیڈی لائف ٹیسٹ اور یہ وائی فائی سٹیڈی ڈیفرنس اگزام ان دونوں کا آپ سبسکرائب کریں گے اور ہمارا ایک اور ایوئنٹ ہے 7-منٹ ٹرکس جو ہے ان اکیبنی پہ آپ کو سے جرور سبسکرائب کریں گے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی آئیے چلتے ہیں پیسیو پی ٹیچنگ پوائنٹس میں دوستو یہاں پیسیو وائس کا آج کا یہ پورا پورا سیشن جو ہے وہ پیسیو وائس کے اوپر ہے آج کا پورا پورا سیشن یہ پیسیو وائس کے اوپر میں ہے تو وائس کو چینج کرنے کے لئے کنسٹرکشن کے کچھ بیسک رونس ہیں ہم ان اکیدمی پہ سارے رونس پڑھیں گے اور یہاں ہم اس کی پریکٹس لیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں صرف ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ جب آپ پیسیو وائس کی بات کرتے ہیں سیمپل لینگریج میں سمجھئے گا تو آپ کو کیول تین چیزوں کی صرف تین چیزوں کی جورت پڑے گی نمبر ون آپ ایس ویو جو ہے سبجیکٹ ورب اوبجیکٹ اس کو آپ او وی ایس بنا دیں گے اوبجیکٹ ورب اور سبجیکٹ یہاں پر آپ بیچ میں بائی لگا دیں گے نمبر ٹو ٹینس کے انسار ٹینس کے اقارڈنگ ٹینس کے اقارڈنگ ٹینس کے اقارڈنگ اس کو بریکٹ میں لگ رہا ہوں پرپوزیشن ہے ٹینس کے اقارڈنگ آپ ہیلپنگ ورب کا یوز کریں گے اور ہیلپنگ ورب کا یوز کرتے ہوئے مین ورب کو آپ تھرڈ فارم میں لے جائیں گے کیونکہ پیسیو وائس ایجی کل ٹو مین ورب ہمیشہ آپ کے پاس پارٹیسپل یعنی کہ تھرڈ فارم میں رہے گی اور نمبر تھری جو ہے وہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو جب آپ چینج کریں گے تو ناؤن تو انچینج رہیں گے لیکن پرناؤن جو ہے پرناؤن کا آپ کو فارم چینج کرنا پڑے گا کبھی کبھی آپ کو ہی کا ہم کرنا پڑے گا اور کبھی کبھی آپ کو ہم کا ہی کرنا پڑے گا سبجیکٹ آبجیکٹ کے کومبینیشن میں یہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز دھیان میں رکھنی ہے آئیے سیدھا چلتے ہیں کوششن سیٹس کی طرف کیا ہوگا کیا تمہیں پتا ہے کی میرا مطلب کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کس فارم میں لے کے چلیں اس کو کلر میں چینج کرتے ہیں do you understand understand ایک verb ہے اس کے بعد آبجیکٹ نہیں ہے آبجیکٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں پر جو سبجیکٹ ہے you اس کو اور اس کو آپ اس میں کمبائن کر کے دیکھیں گے لیکن لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں اگر do ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو آپ کے لیکچر کو سنتے جائیں کہ یہ present tense میں بنایا ہوا active voice ہے تو اس کا passive جو ہے وہ بھی کیا بنے گا اس کا passive بھی present میں ہی بننا چاہیے ٹھیک ہے main verb کی 3rd form میں understood 3rd form میں understood 3rd form میں اس کا مطلب 4 3rd form میں ہے ہے نا ٹھیک ہے اب ایسے میں یہ کیا ہے یہ was ہے do you understand what i mean یہ was میں ہے کس میں ہے یہ passive passive میں تو ہے لیکن یہ past tense میں ہے اس لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو reject by you یہ question نہیں بنا یہ بھی same option what i mean is understood by you یہ option same ہے what i mean اس کو اپن اس کو اپن ماللو passive میں past میں رکھ دیتے ہیں تو یہ option ویسے بھی reject ہو گیا what i mean is that understood by you اب ہمارے پاس question نہیں بچا question کیوں نہیں بچا یہ do you understand what i mean جب یہ کہہ رہا ہے do you understand what i mean تو ہم passive voice میں اس کو لے جانے کیلئے کیا کریں گے اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور صحیح option کو کریں گے a دوستو یہ ایک اور طریقے سے بن سکتا ہے وہ یہ ہے اس کا آنسر کی is that سے شروع کر سکتے ہیں is that understood is that understood اور what i mean what i mean buy you کو drop کریں گے تو یہ pattern بھی ہمارا کیا ہو جائے گا ایک دم صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے wh کو آپ first میں لا سکتے ہو اور fwh کو omit کر کے یہ اگلے point میں بھی لے جا سکتے ہو اور is that آپ کو صرف itna سمجھ اور question کس tense میں دوستو یہ present tense میں ہے volume 2 پڑھ رہے ہیں volume 1 میں 11 12 پڑھ آکھ گئے ہم اس چیز کا دھیان رکھیں گے آپ بتا دوں passive voice کا volume passive voice یہ volume 2 ہے دوستو آپ کے لئے ٹھیک ہے volume ہم پڑھ گئے ہیں whom does he look for he look یہ subject ہے یہ object ہے اس کا مطلب whom کیا ہو گیا verb sorry یہ verb ہے تو یہ اس کا کیا ہو گیا object right present میں is looked for یہ بھی کیا ہے looked for who is looked for by him یہ by whom whom کا whom کبھی نہیں بنے گا guarantee سے whom کا whom کبھی نہیں بنے گا who is looked after یہ اس میں کیا آگیا looked after آگیا اور اس میں کیا تھا look for آگیا تو یہ preposition کی وجہ سے wrong ہو گیا صحیح جواب ہو گیا آپ for چندگر next دیکھیں they said that you did it said say کیا ہے say کیا ہے اس فرم میں ہے تو you did that is said by them یہ permission آگیا لیکن یہ question کا format wrong ہو گیا ہے نا they said that انہوں نے کہا ہے they say that انہوں نے کہا ہے تیرے لیے اس کا مطلب تیرے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے تو یہاں کیا ہوگیا دوستو جرہ دھیان سے دیکھ نا did اپنی third form میں چلی گئی اور say بھی اپنی verb کی third form میں چلی گئی اور صحیح جواب کیا ہوگیا دی for دہرہ دون کیوں to have done یہ بھی passive ہے to have done that کیوں کیونکہ آپ کا یہ two form میں have کے ساتھ اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اس امار پیٹرن میں ہے آئین جی پیٹرن میں دیکھ لو یہ رہا بین اور کسی میں نہیں ہے کچھ نہیں صحیح جواب آپ کا بھی فور بھٹینڈا پنجاب the noise of the traffic kept me awake the noise of the traffic دوستو دھیان سے سننا یہ یہ یہاں پورا subject ہے کیونکہ یہاں پر یہ verb ہے اور یہ object ہے اور یہ یہ adjective ہے ہے ایسے میں کیا ہوگا i سے جو sentence بنے گا اور past tense میں جس میں was آئے گا کیونکہ یہ verb کی second form ہے i was i was kept awake by the noise of the traffic یہ by جڑ گیا by plus انہوں نے کام کیا ہے تو یہ subject ہو گیا i kept myself awake that traffic kept me traffic نے نہیں traffic کی آواز نے جو کی یہ رہا by the noise i remained awake یہ passive نہیں ہے یہ active ہے اور ہمیں passive لینا ہے ہمارے پاس کوئی choice ہی نہیں ہے سوائے choice number a a a کے ساتھ ہم چلے جائیں یہ آپ کے لئے important ہے ان pattern کو study کر نا ہے دیکھئے direct indirect passive voice نہیں پڑھیں گے تو defense کی exam clear hon نہیں مشکل ہو جائے گی کیونکہ اس میں میں آپ کو chan اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک side اگر passive لے جاتے ہیں تو یہ واقع بن جاتا ہے passive pattern میں اب watch being ہے watch being ہے watch being ہے اور یہ third form میں ہے ٹھیک ہے اگر یہ third form میں ہے تو recording کس میں ہے یہ رہی recording لیکن اس میں کیا ہے دوستو اس میں bin ہے bin recording اس لئے یہ cancel ہو گیا اور smugglers کی recording کر رہا تھا کوئی اور یہاں پر جو ہے smugglers were recording smuggler ہی اپنی بات چیٹ ٹیپ کرے تو یہ بھی غلط ہو گیا اور یہ it was not realized by the smugglers that their conversation was being یہ was being ہے یہ was ہے اور یہ did کی جگہ was آگیا اور it was not realized by the smugglers اس کا مطلب ہے ہمارا آنسر ہو گیا c کیونکہ ہمیں ایک conversion چاہیئے تھا اور ایک conversion ہمیں یہاں بڑی آسانی سے مل گیا without being realizing تو verb ایسے بھی ing form میں نہیں جائے گی تو یہ form ویسے بھی غلط ہو گیا i hope یہ آپ کو سانگ آگیا کو نہیں آگیا تو comment box میں لکھیں گے اور ایسی چیزوں کو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں screen shot لے کر کے تو میں unacademy بھی جو class اس میں doubt solutions جوں گے اس میں اچھی طرح waiting کو waiting کو وہیں چھوڑ دو the staff members are kept یہ r کی وجہ سے cancel یہ were kept ہے یہ were waiting for the principle یہ غلط ہے یہ active voice میں ہی رہ گیا یہ were have been been pattern میں غلط ہو گیا یہ were kept waiting یہ ایک دم صحیح ہو گیا وہ kept اور یہ waiting آپ کی جیرن میں آگئی original جہاں تھی اور یہ by the principle یہ by the principle صحیح جواب ہو گیا دوست آپ بی فور بام بی who taught you geography who taught you geography کس نے پڑھائی تمہیں تو تمہیں پڑھائی گئی تو تم object اور یہ بھی ہو گیا یہ subject اور یہ بھی ہو گیا object تو who کا passive ہم جب بھی بنائیں گے natural سی بات ہے by whom سے بن جائے گا اور یہ دیکھو سارے کے سارے by whom میں بن گے ٹھیک نا اب یہ کیا ہے word geography یہ کیا ہے watch geography watch geography اگر ہے تو دو object ایک ساتھ نہیں آئیں گے taught پہلے آنا چیئے تھا یہ غلط ہو گیا یہ غلط ہو گیا پلورل کی وجہ سے verb غلط ہے یہ were you taught geography یہ صحیح ہے اور اس میں you were subject پہلے ہے verb بعد میں ہے helping verb اس کا مطلب question میں ہمیسہ کیا ہوتی ہے پہلے verb آتی ہے subject اس کے بعد آتا ہے تو یہ بھی غلط ہو گیا صحیح جواب ہو گیا before bhopal the king gave him a reward راجہ نے دیا اُس کو he he سے شروع ہونا چیئے he he اور اگر آپ اس object سے شروع کرتے ہو a reward was given by him نہیں آئے to the king تو یہ pattern غلط ہو گیا کیونکہ king یہاں آنا چیئے تھا اور him یہاں آنا چیئے تھا کیونکہ اس کو ملا ہے تو یہ غلط ہو گیا ٹھیک نا اس میں کیا دیا ہوا تھا دوستوں اس میں دیا ہوا تھا a reward اس میں کیا دیا ہوا ہے a reward اور اس میں کیا دیا ہوا ہے the reward he was given the reward by a king اور اس میں a dیا the king کی جگہ a تو دونوں میں article کی elta پلٹی ہو گئی یہ غلط ہو اس میں object last میں چلا گیا اور doer subject agent کے ساتھ میں یہ plus بیش میں رہ گیا تو یہ بھی غلط ہو گیا he was given a reward by the king صحیح جواب ہو گیا c for chandigar he teaches us grammar he teaches us grammar teaches verb ہے تو یہ کیا ہو گیا object ہو گیا یہ grammar watch cancel ہو گیا کیوں اتتر passive آپ کا is am ar سے بن چیئے تھا اس میں ar سے بنا ہے is war سے بن is cancel will سے بن is cancel آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے سوائے b k b کو ٹک کری اور نکل جائیے آپ نے دیکھا کتنا simple mechanism ہے آپ کو میں اس لئے بولا دوستو یہاں دیکھے بیلیمنٹ ہوگا اور اس کے مطابق ہم کو بتا چلا کہ helping work ہماری watch آئے گی یا war آئے گی the boy has rung the bill bill کس نے جائی لڑکے نے رنگ third form میں ہے یہ کون سی form میں ہے perfect tense میں ہے perfect tense میں اس کا مطلب passive میں کہیں ہمیں bin ملنا چاہیے یہ bin یہ bin یہ watch ہے یہ being ہے یہ cancel یہ cancel تو آپ کے B اور C تو cancel ہو گئے اب the bill has been rung by the boy اور یہ ہے bin اور being دنیا کا کوئی tense ایسا نہیں جس میں bin اور being ایک ساتھ آجائے تو یہ cancel ہو گیا بچا کیا آپ کا یہ for احمد آباد اور یہ آپ کا کیا ہو گیا right ہو گیا he likes people to call him sir اسے پسند کی لوگ اسے شریمان روپ میں بلائے he likes people to call him تو لوگ بلائیں گے تو obviously buy people ہوگا اور to call to call ہے تو ایسے میں یا تو اس کا passive بنے گا to be called تو یہ third form میں چلی جائے گی اور یا اس کا like plus ed میں بنے گا normally اس کا passive people object ہوں گے تو بنے گا نہیں ایسے میں ہم دیکھیں گے he likes to be called یہ بن پیٹن میں گلت ہو گیا اب آپ کے پاس کیا بچا ایک option بچا he likes to be called sir by people صحیح جواب ہو گیا a right we added up the money and found that it was correct we added up the money and found that it was correct ہم نے پیسہ گنا اور پایا کی وہ بالکل صحیح تھا we added up the money تو money کو add کیا کس نے ہم نے تو money کیا ہے uncountable ہے اور singular ہے یہ واج اور یہ added up and found to be correct and found that it was correct found that it was to be correct correct it was found یہ verb سے بن نہیں سکتا adjective سے بن نہیں سکتا adjective ہے یا verb ہے تو اس سے passive بن گا نہیں the money added up by us is passive was word n the money added up by us found it was یہ بھی نہیں غلط ہے تو یہ آپ کا صحیح ہو گیا was added up and found and found to be correct that صحیح جواب ہو گیا a for the telegraph wires have been cut right phone کے تاروں کو کاٹ دیا گیا یہ plural ہے یاد رکھنا اور یہ 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 بین دیا ہو ہے اس کا مطلب یہ already کیا ہے passive ہے اب اسے آپ کو لے جانا کس میں ہے active میں لے جانا ہے کس نے کاٹا ہے ہمیں نہیں پتا تار تو کٹا ہے تو سمون تو بنے گا لیکن no one نہیں بنے گا یہ بھی نہیں بنا کیونکہ اس میں bin نہیں ہے اور بھائی بھی نہیں ہے کٹ سمون کٹ سمون کا مطلب کسی کو کٹ دینا جب کٹے تار ہیں اور یہ نیگٹیو ہے تو یہ بھی کٹ گیا کٹ کٹ کسی کو کٹ دیا گیا ہے اس میں بھی بن ہے اس میں بھی بن ہے دونوں میں بن اگر ہے تو سیم پیٹرن ہو نہیں سکتا تو a b cancel اب آپ کے پاس کوئی کلاس میں بھی کچھ questions چلیں پلیز ان کو آدھیان سے دیکھیں گے will she tell us the truth کیا وہ سچ بتائے گی tell اور شروع کس سے ہوا ہے will سے اس کا مطلب ایک تو مجھے b چاہیے اور ایک مجھے tell کی third form told چاہیے be or told جہاں آئے گا وہ میرا صحیح ہو جائے گا اس میں کہیں نہیں ہے b یہ cancel یہ will be b اور b right sir اس میں کیا ہوا ہے یہ question مارک ہے اور یہ truth سے شروع ہے اس کا مطلب یہ answer ہے اور question ہے intuitive affirmative بنا دیا ہے assertive بنا دیا declarative بنا دیا چلے گا نہیں will the truth be told will the truth be told told us will the truth be told ایسے میں passive voice میں ہمیں preposition آئے گا اور اس میں preposition ہے نہیں صحیح جواب ہے c for kutak odissa اور یہ آپ کا ہو گیا دوستو صحیح جواب right یہ پھر سے teaching point میں چلیں گے تو ایک warning اور دوں آپ کو وہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں teaching points related کچھ چیزیں ہمیں آنی چاہیے ایک تو آپ preposition کا دھیان رکھیں گے سب سے یاد گلتی preposition کی error آتی ہے سب 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 پھر 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 آتی ہے ٹھیک ہے اور next جو آپ چلیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پھر 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 چاہیے ہمیں چاہیے ہماری حوز ہے وہ بھولیے میرے ساتھ ٹین تینی ایک دوں گا آپ کو بی بن اور بی ان پر سارا خیل ٹکا ہوتا ہے اور یا بی کی فرم آتی ہے اس ہمار پریز ٹین میں اور واج ور آپ کے پاسٹ انس میں اور یہ جب بھی آئیں گی یہ اس کا دھیان رکھیں گے یہ وی ون والے cases میں آئیں گی اور یہ جو ہے آپ کا original question جب وی ٹو سے ہے یہ کب بنے گا جب original آپ کا question وی ٹری میں ہے اور یہ کب بنے گا جب original question آپ کا ور پلس آئین جی فارم میں دیا گیا ہے رائٹ دوستوں ان ایک ایڈمی پہ میں یہ session لارہا ہوں اس طرح سے پڑھانے کوشش کر رہا ہوں کی ان ایک ایڈمی پہ آپ مجھ سے کچھ بھی live پوچھ سکتے ہیں جو کی possible نہیں ہوتا ہے ہمارے اس میں کی ہم آپ کو بتا پائیں ٹھیک ہے اس لیے session ہمارا regular چلے گا ان ایک ایڈمی پہ classes میں جیسے ہی publish کروں گا آپ کو inform کروں گا اور آپ اسی pattern پہ چیزوں کو سمجھتے اور کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے دوستوں امید کرتا ہوں session آپ کو اچھا لگا ہوگا تین چیزیں پھر سے بتا رہا ہوں subject کو work کی جگہ work کو subject کی جگہ ہے اور tense کے مطابق correct hv آپ کی آنی چاہیے اور main web آپ کی ہمیسا third form میں جانی چاہیے ٹھیک ہے اس امید کے ساتھ کی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی چیزیں آپ کو بہتر لگی ہوگی لگاتار جھوڑے رہیں انگلیش ایک دن سے کبھی نہیں آئے گی میں آپ کو بتا دوں انگلیش ایک دن سے کبھی نہیں آئے گی آپ کو ایسے میں آپ ایک کام کریں گے ان اکیڈمی پہ question answer round جو ہوتا ہمارا poll round جو ہوتا ہمارا comment round جو ہوتا ہے اس پر آپ present رہیں گے یاد رکھیں youtube صرف youtube پہ صرف examples ہوتے ہیں lessons آپ کو کہاں ملیں گے lessons آپ کو ان اکیڈمی پہ ملیں گے امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئوں گے regular رہیں گے present رہیں گے آج بھی میرا صوبہ دوپیر کو دو بجے session publish ہوا ہے اس کو آپ ضرور سے دیکھیں گے جس کے لیے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو آنا ہے سو پلیز کوشش کریں کہ آپ اس میں present رہے ٹھیک ہے thank you very much پھر ملتے ہیں کل ایک نئے event کے ساتھ میں error finding لے کے ہوں گا کل آپ کو present رہنا بہت ضروری ہے بہت خبرناک error finding کے drills آئیں گی thank you very much